حال اللہ میرا سوال یہ کہ قرآن کی تلاوت پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے قرآن کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام قرآن کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا تو کیا ہم اس وقت حدیث کو فالو کر کے سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جیسے زہر اثر میں بھی قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا تو کیا اس وقت بھی ہم سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جناب آپ نے جو یہ کہانا کہ حدیث میں ہے نماز میں سور فاتحہ ضرور پڑھنی ہے تو پوری حدیث ایسے ہے جو سور فاتحہ اور پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ امام جب خاموشی سے نماز پڑھائے تو آپ فاتحہ بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں اس کے بعد اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کا مطلب ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ اور تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی وہی مطلب اسی حدیث کا بھی ہے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی کیا مطلب جو فاتحہ نہیں پڑھتا تلاوت نہیں کرتا چاہے خود پڑھے یا اس کی طرح انفرادی میں خود اور امام جب پڑھ لے گا تو گویا اس نے بھی پڑھ لی ہے امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا کہلائے گا جیسے کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ صحیح حدیث ہے ناصل نلبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دی ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرارت مختدی کے لیے کافی ہے اس حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ امام زور سے پڑے یا آہستہ پڑے یعنی امام قرارت کرے گا تو مختدی کے لیے کافی ہے وہ تو قرارت میں تو فاتحہ بھی داخل ہے